بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو بتاؤں گی میں گھر پر بزار میں ملنے والی چنہ دال نمکو کس طریقے سے بنائی جا سکتی ہے بہت آسانی کے ساتھ تو ویڈیو کو ان تک دیکھی گا چلیے میکنگ کی طرف اکڑ لیتے ہیں اب ہم بسم اللہ چنہ دال نمکو کے لیے میں نے چنہ دال لی ہے ایک کپ کے برابر آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اس دال کو پہلے اچھے سے ہم دیکھ رہیں گے کہ اس میں کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو کوئی کنکر ہو تو آپ نکال لیجئے گا اس کو اب ہم ڈال دیں گے ایک باؤل میں اور پھر اس کو ہم صاف پانی سے چار سے پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ آپ اچھے طریقے سے دھولی جئے گا جب تک کہ اس کی مٹی اچھے سے نکل نہ جائے کرسپی کراری چنہ دال نمکو گھر پہ بہت آسانی کیسے آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ ایسی بہت ساری نمکو ریسیپیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کی ریسیپیز بھی بہت شاندار بنیں تو ویڈیو کو ان تک دیکھیں مس نہ کریں اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کے ساتھ بیل نوٹفکیشن کو آن کرنا نہ بھولیں اس سے آپ کو میری ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن فورا ملے گی اور کوئی ویڈیو آپ سے مس نہیں ہوگی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس پہ گرلہ سا پانی اوپر آ گیا ہے اور جھاک سے آ گئے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے اس میں پانی لینا ہے اتنا کہ دال اس میں ڈیپ ہو جائے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے کھانے کا سوڈا جو کہ میں نے ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڈا سا کم اور اس کو آپ اوور نائٹ یا کم از کم چار سے پانچ گھنٹے کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں فریچ میں یا روم ٹیمپریشر پر آپ اس کو بھگو کے رکھ دیجئے پھر آپ نے چونکہ اس میں ڈالا ہے کھانے کا سوڈا تو اس کے بعد آپ نے اس کو تین سے چار ساف پانی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اور پانی کو پھیک دینا ہے اب ہم لے لیں گے ایک ٹری کہ کوئی بھی آپ کھلی سی ٹری لے لیجئے کوئی برتل لے لیں تسلا اور اس پہ آپ بچھا دیں گے کچھن ٹاول یا کوئی ساف سا کپڑا اور اس پر آپ اس ڈال کو پھیلا پھیلا کے ڈال دیجئے گا چاہیں تو آپ پنکے کے نیچے اس کو آپ کھلا چھوڑ دیجئے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے بس اس کو اتنا ہی خوش کرنا ہے کہ اس کا پانی تو جذب ہو جائے لیکن ہلکی سی نمی باقی رہ جائے تو جب تک یہ سوک رہے ہیں ہم اس کے لیے زبردستہ مسالہ ریڈی کرتے ہیں جو کہ چنہ دال کی جان ہے اس کا مسالہ ریڈی کرنے کے لیے میں نے یہاں لیا ہے نمک جو کہ میں نے لیا ہے ہاف ٹیسپون سے تھوڑا سا کم چمچ کو جھٹک کر میں نے اس میں ڈالا ہے ہم یہاں پہ استعمال کریں گے ہلدی پورڈر اور وہ بھی میں نے لیا ہے ہاف ٹیسپون سے تھوڑی کم ون ٹیسپون میں نے ڈالا ہے ہوم مرچ چاٹ مسالہ اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ میرے چینل پر سے گھر پر چاٹ مسالہ بنانے کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ بزار کا بھی کوئی بران استعمال کر سکتے ہیں آمچور پورڈر میں نے ڈالا ہے ون ٹیسپون کالی مرچ میں نے کٹ کے اس میں ڈالی ہے تقریباً دو سے تین چھٹکی کے برابر یہ زیادہ استعمال نہیں کیجئے گا اس میں میں نے ڈالا ہے کالا نمک ہاف ٹیسپون سے تھوڑا سا کم کشمیری لال مرچ میں نے ہاں پہ ڈالی ہے ہاف ٹیسپون سے تھوڑی کم اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ نہیں ہے تو آپ اس میں ریکولر لال مرچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد بہت اچھے طریقے سے آپ اس کو مکس کر لیجے تو یہ مسالہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے چنہ ڈال کے لیے آپ اس کو زیادہ مقدار میں بنا کے بھی کسی ایٹ رائٹ بوٹل میں رکھ کے سیف کر سکتے ہیں اور کسی بھی سنیکس آئیٹم کے ساتھ پکوڑوں کے ساتھ رول ساموسوں کے ساتھ چاٹ مسالے کے نیمل بدل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی کونٹیٹی آپ نے بس کیا کرنی ہے کہ تھوڑی سی ڈبل کر دینی ہے اور زیادہ مقدار میں آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اگر پاپکورن کھا رہے ہیں مکہی کھا رہے ہیں بھٹو کے ساتھ بھی آپ اس کو ڈال کے کھا سکتے ہیں تو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پہ آپ ڈال دیکھ سکتے ہیں کہ ڈرائی ہو چکی ہے آپ میرے ہاتھ کو دیکھئے بلکل ڈرائی ہے یعنی کہ پانی نہیں آرہا ہے اور یہ بس تھوڑی تھوڑی سی ہلکی سی بس یہ نمیم اس میں باقی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جتنا بھی پانی تھا وہ اس ٹاول پہ جذب ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے باقی سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں ہم لے لیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ہم ڈال دیں گے آئل آپ کو اس ابھی آئل استعمال کر سکتے ہیں کوکنگ آئل ہو یا پھر آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں سرسو کا تیل آئل بہت اچھے طریقے سے لیکن گرم کرنا ہے اتنا زیادہ گرم کرنا ہے آپ نے کہ جب ہم اس کو ڈالیں تو یہ چلدی سے ریڈی ہو جائے بہت دیر تک کے لئے اس کو ہمیں کوکنی کرنا ہے آئل بہت تیز گرم ہو آپ کا بہت اچھا گرم ہونا چاہیے ایک چھلی لے لیں گے اس میں ہم نے اس ڈال کو ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے آپ نے آہستہ آہستہ کر کے اس طریقے سے کر کے آپ نے ڈال دینا ہے ایک ساتھ اس کو نہیں ڈالیے گا کیونکہ یہ آئل بہت اچھے طرح سے گرم ہو چکا ہے تو آپ دیکھیں جس طریقے سے ہم نے ڈالا ہے اس کے اوپر بابلز بن گئے ہیں تو اب یہ جو ہے تیز آنچ پہ ہی آپ نے تھوڑا اس کو کوک کرنا ہے یعنی کہ میڈیم فلیم ہونا چاہیے لو فلیم پر آپ نے اس کو کوکنی کرنا لیکن بہت تیز آنچ بھی نہیں رکھنی ہے اس طریقے سے آپ نے اُلٹ پلٹ کرتے رہنا ہے اس ڈال کو بنانے کے عمومان دو طریقے شیئر کے جاتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ کڑائی میں آپ نے اتنا تیل رکھنا ہے کہ جب آپ کوئی بارک چھلنی لیں اور اس کے اندر آپ نے ڈال ڈال کے اس کے اندر بس ڈیپ کر کے رکھنا ہے کہ وہ ڈال اس کے اندر بس ڈیپ ہوئی بھی رہے اور آپ نے فرائی نہیں کرنی ہے دوسرا طریقہ میں آپ سے شیئر کریں جس میں آپ نے فرائی کرنا ہے کیونکہ ہر ایک کے پاس اتیباری چھلنی نہیں ہوتی ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اولٹ پلٹ کر کے نکال لینا ہے یہ بالکل وائلی نہیں ہوگا کیونکہ آئل بہت اچھے طریقے سے گرم ہے تو یہ بالکل بھی تیل جسپ نہیں کرے گا تو کیرفلی آپ نے کام کرنا ہے آپ نے اس کو تین سے چار منٹ ہی بس کوک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسی جھاگانے بند ہو گئے اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہو چکی تو آپ اس کو نکال لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری دال نہیں ڈالی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالی ہے زیادہ دال ڈالیں گے تو وہ پیندے میں بیٹھ جائے گی اور پھر لگے گی آپ کو دکھانے کے لیے میں نے دوسرا بیچ جو ڈالا ہے تو میں نے تھوڑے تھنڈے آئل میں ڈالا ہے تو دیکھیں بلکل جھاک نہیں آئی تھے تو آپ نے تیل کو بہت اچھے طریقے سے گرم کرنا اور باقی کی دال بھی اسی طریقے سے فرائی کر لینی ہے تو اس کو ہم نے سب نکال لی ہے ایک پلیٹ میں آپ نے جو مسالہ بنا کے ریڈی کر کے رکھا تھا وہ آپ نے اس کو چھڑک دینا ہے اس کے اوپر اور ہاتھوں کی مدد سے یا سپون کی مدد سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے خیال رہے کہ دال آپ کی گرم ہوئی ہونی چاہیے گرم رہے گی دال تو آرام سے اس کے پر مسالہ چھپک جائے گا ٹیز بڑھانے کے لیے آپ اس پر تھوڑا بہت لیمو کا رس جو ہے وہ چھڑکے کھا سکتے ہیں تو یہاں ہماری بن کے تیار ہو چکی ہے بیکری سٹائل یا بزار جیسی چانہ دال نم کو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسان آئے گی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں انسٹراغرام اور میرے ٹک ٹاک اور فیس بک پر بھی میرا پیچ ہے اس کو بھی ضرور فالو کیجئے اللہ حافظ